دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈی لیٹس انفو یوٹیوب چینل آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جبن کشمیر ایسا سی جی ڈی فیزیکل کے بارے میں آپ سب ہی نے سیلیکشن لسٹ میں فیزیکل کی جو لسٹ آئی ہے اس میں اپنا نام دیکھی لیا ہوگا اب دوستو کافی سارے جو ایسپیرنٹس ہے چاہے وہ وائس ہوگے گرلز ہوگے رننگ کی پریکٹس کر رہے ہوں گے ان کے مند میں کافی سارے ڈاؤٹس ہوں گے کی رننگ کہاں پہ ہو سکتی ہے اس کے بعد فیزیکل کا کیا کرائٹیریہ رہتا ہے یہ سب ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کے ساتھ انتک بنے رہیے گا جتنے بھی آپ کے جو ڈاؤٹس ہوں گے ان سبھی کو یہاں پہ کلیے کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ویڈیو کے ساتھ انتک بنے رہیے گا تو چلی دوستو شکر دے ہیں سب سے پہلے تو اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں ایسے ہی کانٹینیزولی ایسے سی جی ڈی کی جو اپ ڈیٹ ہے پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو جرور سے سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی ساتھ ٹیلیگرام گروپ کو جرور جوائن کر لینا وہاں پہ ہم نے ڈسکسن گروپ بھی ایک بنا رکھا ہے تو لنک جو ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں میں دے دوں گا تو دوستو آپ سبی کے مند میں بھی یہ ڈاؤٹ ہوگا کہ اس بار کی ایسے سی جی ڈی کا جو فیزیکل ہے فیزیکل انڈیورنس ٹیسٹ یعنی کی رننگ گراؤنڈ کون سا رہے یہاں پہ رہے گا چاہے وہ وائز کا ہو چاہے گرلز کا ہو سبی کا ایک جگہ ہی کنڈک کروائے جائے گا سب سے پہلے تو میں گراؤنڈ کی بات کر لوں تو سب سے پہلے ایک تو ہو گیا آپ کا بانے تلا میں ایک گراؤنڈ ہے دوسرے نمبر پہ بات کی جائے آپ کا پلوڑا میں ایک گراؤنڈ ہے دوستو اور اس کے بعد دوستو بات کی جائے تو آپ کا رنگ روڈ اب میں بات کروں کی رنگ روڈ دوستو پچھلی بار کی جو ایسے سی جی ڈی کی ریکروڈمنٹ ہے وہ رنگ روڈ پہ کنڈک کروائے گئے تھی اور یہاں پہ میکسیمم جو 5 کلومیٹر ریس والی جو ریکروڈمنٹس رہتی ہے آپ سب نے دیکھا ہی ہوگا میکسیمم جو رہتی ہے وہ روڈ پہ ہی رہتی ہے اس لئے آپ ایک طرح سے یہ اندازہ لگا کے چل سکتے ہو کہ آپ کی روڈ پہ ریکروڈمنٹ رہنے والی ہے روڈ پہ بہت آسان جو ہے رنگ یہاں پہ رہتی ہے فیجیکل آسان ہی رہتا ہے اگر آپ نے اچھے سے پریکٹس کی ہے تو کیا گراؤنڈ کیا روڈ وہ تو آپ جانتے ہو جس نے اچھے سے پریکٹس کی ہوگی وہ گراؤنڈ پہ بھی کوالیفائی کر لے گا اور جو ہے روڈ پہ بھی کوالیفائی کر لے گا ویسے میری ماننے تو آپ کی جو رننگ ہے وہ آپ کی رہے گی رنگ روڈ پہ کیونکہ اگر آپ ریاسی میں بھی جاتے ہو وہاں پہ بھی ایک جو ہے میکسیمم آپ کی 5 کلومیٹر کی جو ریس رہتی ہے اسی ایس ایف کی وہ بھی آپ کی روڈ پہ ہی کروائی جاتی ہے تو میکسیمم جو لانگ ریسیس ہوتی ہیں وہ کروائی جاتی ہے رنگ روڈ پہ اب چلیے دوستو آگے ہائٹ چیسٹ یہ سب بات کر لیتے ہیں فیزیکل کے کرائٹیریہ کے بات کر لیتے ہیں جمہو اور کشمیر کے کانڈیریٹس کا کیا کیا یہاں پہ رہے گا سب سے پہلے تو بوائیس کی بات کی جائے تو بوائیس کی پانچ کلومیٹر ریس رہتی ہے چوبیس منٹ میں یہ آپ سب ہی کو پتہ ہی ہوگا فیمیلز کی بات کی ہے تو سولہ سو میٹر ریس رہتی ہے ساڑھے آٹھ منٹ میں یہ آپ دیکھی دوستو دیکھی سکتے ہو بقی بات کی جائے لداخ کانڈیریٹس کے لیے لداخ کانڈیریٹس کے لیے تھوڑا کم کرائٹیری رہتا ہے جیسے بوائیس کے لیے سولہ سو میٹر رہتی ہے چھاڑے شیئے منٹ میں اور فیمیلز جو لداخ کانڈیریٹس ہوتے ہیں ان کی آٹھ سو میٹر رہتی ہے وہ چار منٹ میں یہ تو ہو گیا آپ کا کرائٹیریہ اب دوستو بات کریں یہاں پہ ہائٹ اور چیسٹ کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو بات کیجئے ایسے تو اس کی جو ہائٹ رہتی ہے وہ ایک سو ستر سنٹی میٹر رہتی ہے اور فیمیلز کی ون ففٹی سیبن سنٹی میٹر رہتی ہے لیکن دوستو میں بات کروں گا یہاں پہ اگر آپ جمہو ان کشمیر سے آیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جمہو ان کشمیر سے آیا اگر آپ جمہو ان کشمیر سے آیا تو آپ کی جو بوائس کی جو میل کی ہائٹ رہتی ہے سنٹی میٹر میں وہ ایک سو پینسٹ سنٹی میٹر رہتی ہے یہ آپ فوٹ میں کنبرٹ کر سکتے ہو گوگل میں اگر آپ لکھو گے تو فوٹ انٹو سنٹی میٹر لکھنا یہ آپ کا کنبرٹ ہو جائے گا یا پھر سنٹی میٹر انٹو فیٹ میں آپ جو ہے یہاں پہ چیک کر سکتے ہو اس کے بعد گرلز کی بات کیا ہے تو جمہو ان کشمیر کی گرلز کی جو ایوریز ہائٹ رہتی ہے مطلب جو یہاں پہ رہتی ہے وہ 55 آپ کو کوالیفائی کرنے پڑے گی 155 تو منیمم آپ کی ہائٹ ہونی چاہیے اور جو 165 ہے وہ بوائس کی یہاں پہ ہونی چاہیے یہ ہو گیا کرائیٹریہ چلیے آگے بات کر لیتے ہیں اب دوستو چیسٹ کی بات کیا ہے یہ کرائیٹریہ صرف بوائس کی لئے رہتا ہے اس میں چیسٹ کی بات کیا ہے تو 80 سینٹی میٹر یہاں پہ بتائی گئی ہے اور 5 سینٹی میٹر ایکسپینشن دوستو یہاں پہ بتائی گئی ہے اب بات کریں جمہو ان کشمیر کے کنریٹس کے لئے جمہو ان کشمیر کے کنریٹس کے لئے جو رہتی ہے وہ 78 سینٹی میٹر رہتی ہے جی ہاں دوستو اگر آپ جمہو ان کشمیر ڈیسٹک سے بلاؤنگ کرتے ہیں جمہو ان کشمیر سے تو آپ جو ہے 78 سینٹی میٹر آپ کو ان ایکسپینڈڈ پھر آپ کو جو فلاب کرنا ہوگا وہ آپ کو پانچ سنٹی میٹر کا یہاں پہ کرنا پڑے گا یہ آپ پلس کر کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو تو یہ ہو گیا جمہورن کشمیر کا اس پہ دیان نہیں دینا ہے اٹی سنٹی میٹر فائف سنٹی میٹر یہ تو آل انڈیا کا اس لیبل کا کرائٹیری ہو گیا لیکن جو موسٹلی آپ کو جمہورن کشمیر کے لیے ہے وہ بوائز کا یہی کرائٹیریہ ہے اور دوستو اس میں کیا رہتا ہے اور چلیئے میں یہاں پہ آپ کو بتاہتا تو سیمپل یہی جو کرائٹیری ہے وہ رہتا ہے باقی آپ کے ڈاکومنٹس ہوں گے ڈاکومنٹس کے لیے میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا تو جلد ہی آپ کو وہ ویڈیو بھی مل جائے گی ڈاکومنٹس کون سے یہاں پہ رہیں گے باقی آپ کی جو بھی کوشنس ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں جو کوشنس آ رہے تھے وہ یہاں پہ رننگ کو لے کر ہی یہاں پہ دیکھنے کو مل رہے تھے باقی آپ ہمارے ٹیلی گرم گروپ کو جوئن کر لیجئے وہاں پہ ڈسکشن آپ کر سکتے ہیں اور کافی سارے کانڈریٹس ہیں وہ جمہو اور کشمیر کے بھی اس گروپ میں جڑے ہیں لنک جو ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ہوگا دوستو بس یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو